اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دیئر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر سات کو شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارا چپٹر نمبر سات کیا ہے سیکیورٹی ان دکنٹیمپریری ورلڈ یعنی پریزنٹ ورلڈ میں سیکیورٹی کیسے ہے تو پہرے بچوں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ورڈ سیکیورٹی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو جب ہم سیکیورٹی کی میننگ دیکھتے ہیں تو ان سیمپل ٹرمز سیکیورٹی مینز فریڈم فرام تھٹس تھٹس ہوتے ہیں یعنی جو ہمارے پاس تھٹ ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے جب ہم ڈر سے آزاد رہتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ وی آر سکیور یعنی سیکیورٹی مینز فریڈم فرام تھٹس ڈر سے آزادی اسی کو ہم سیکیورٹی کہتے ہیں یہ تھٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس یہ فیزیکل تھٹ بھی ہو سکتی ہے یہ فائنانشل تھٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایموشنل تھٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی فیزیکلی ہم تھٹنڈ ہوتے ہیں فیزیکلی ہمیں ڈر ہوتا ہے فائنانشل تھٹ ہوتا ہے یعنی پینسوں کا ڈر رہتا ہے ایموشنل تھٹ رہتی ہے تو ان تھٹس سے جب ہم آزادی حاصل کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ وی آر سکیورٹ یعنی ہم جب خوب سے باہر نکلتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی خوب نہیں ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ وی آر فریڈم وی آر فری یا وی آر سکیورٹ ٹھیک ہے ہیومن ایگزسٹنس اینڈا لائف آف ایک کنٹری آر فول آف تیڈس انسان کی زندگی جو ہے یا اگر ہم ایک ملک کی بات کریں گے تو یہ خوب سے بری ہوئی ہوتی ہے یعنی انسان کی ایگزسٹنس جو ہے یہ بھی خوب سے بری ہوئی ہے اگر ہم ایک ملک کی بات کریں گے انسان کی نہیں بلکہ ایک گاؤں کی نہیں بلکہ ایک مالک کی نہیں بلکہ ایک ملک کی بات ہم جب کرتے ہیں تو وہ خوب سے بری ہوئی ہے تھٹس سے بری ہوئی ہے تھٹس ایٹ ہوں گھر میں ہمیں تھٹ ہوتا ہے تھٹس ان دا مارکٹ مارکٹ میں ہمیں تھٹس ہوتے ہیں یعنی جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں خوف وہاں ملتا ہے اگر ہم گھر کی بات کریں گے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بھی ہمیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارا گیس کا سلنڈر جو ہے وہ ایکسپلوڈ نہ ہو جائے اور ہم مر جائے گھر میں تھرٹ رہتا ہے کہ کہیں گیس سلنڈر ایکسپلوڈن نہ کرے اور اس کا ڈر رہتا ہے مارکٹ کی بات کریں گے وہاں جب ہم چلتے ہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ بس ہمیں بس سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہی کوئی ٹرریسٹ اٹیک نہ ہو جائے جہاز میں ہم چلتے ہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں پلین کریش نہ ہو جائے گاڑی میں چلتے ہیں در رہتا ہے کہ کہیں گاڑی الٹ نہ جائے یعنی جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس ڈر سے ہمیں جب آزادی ملتی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ وی آر سیکیور یعنی ہمارے پاس سیکیورٹی ہے کچھ ایسے بھی ڈر ہوتے ہیں مثال کے طور پر پورٹی کا ڈر رہتا ہے گریبی کا ڈر رہتا ہے انیمپلائیمنٹ کا ڈر رہتا ہے پڑھائی کی لکھائی کی گریجویشن کی ایم ایسی کیا وہ کیا یہ کیا پی ایس ڈی کیا اور پھر ڈر رہتا ہے کہ کیا نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا بھی ڈر رہتا ہے پھلڈز کا ڈر رہتا ہے بارش ہو گئی اب سہلاب آئے گا اس کا ڈر رہتا ہے ڈروٹ کا ڈر رہتا ہے دوپ بھی دوپ ہے بارش نہیں برس رہی ہے تو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ خوش اقسالی ہوگی اس سال انوائرمنٹ پولوشن کا ڈر رہتا ہے دھویں سے پولوٹ ہوا ہے انوائرمنٹ ہمارا ماحول خراب ہوا ہے اس کا ڈر رہتا ہے کہ یہ پولوشن آ رہی ہے گلوبل وارمنگ کا ڈر رہتا ہے یعنی پوری دنیا کی جو وارمنگ ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو خوشک سالی آتی ہے اس کا ڈر رہتا ہے اور سب سے بڑا ڈر ٹررزم کا ہوتا ہے کہ ہم باہر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا کہاں پہ کون سا اٹیک ہوگا کہاں گولی چلے گی کہاں پتھر چلیں گے کیا ہوگا یہ ٹررزم کا ڈر رہتا ہے یہ سارے جو ہے یہ ریزنز اپ ٹھٹ ہے یعنی ہم ان کو ٹھٹ سے تعبیر کرتے ہیں اب ہم ان ٹھٹ سے سیکیورٹی چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیکیورٹ رکھنا چاہتے ہیں ان ٹھٹ سے ہمارے پاس سیکیورٹی دو قسموں کی ہے نمبر وان ٹریڈیشنل اینڈ نمبر ٹو نون ٹریڈیشنل ٹھیک ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ٹریڈیشنل تو ٹریڈیشنل میں بھی دو پارٹس ہے ٹریڈیشنل ایکسٹرنل سیکیورٹی اور ٹریڈیشنل انٹرنل سیکیورٹی یعنی جب ہم ٹریڈیشنل سیکیورٹی کو دیکھیں گے اس میں بھی دو حصے ہیں ایک ہے ٹریڈیشنل ایکسٹرنل سیکیورٹی اور دوسرا ہے ٹریڈیشنل انٹرنل سیکیورٹی تو جب ہم ٹریڈیشنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں تھٹس فام نائیبر کنٹری آتے ہیں یعنی تھٹس فام نائیبر کنٹری The great danger to a country is from military threats یعنی اگر ہم ملک کی بات کریں گے تو ہمیں در رہتا ہے اپنے ہمسائے ملک کا اور اس میں بھی سب سے بڑا threat کس بات کا ہوتا ہے military کا یعنی کہیں ہمارے ملک پہ attack نہ ہو جائے اور کہیں ہمارے ملک پہ بمباری نہ ہو جائے اس کا threat رہتا ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو secure کرنا ہے ٹھیک ہے جو military action ہوتی ہے جو یہ military threat ہوتی ہے یہ صرف danger نہیں رکھتی ہے صرف soldiers کو جو لڑتے ہیں but it endangers the lives of ordinary citizens also یعنی اس میں involved ہوتے ہیں ordinary citizens اگر ہم war کی بات کریں گے in war اگر جنگ ہو جاتی ہے soldiers as well as civilians will be hurt or killed اس میں صرف soldiers ہی نہیں بلکہ ordinary civilians بھی زکمی یا مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب ہم traditional external threat security کو دیکھتے ہیں external 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 کا مطلب ہوتا ہے یا باہر کا ڈار یا باہر سے ہمیں security دوسرے ملکوں سے ہمیں security کیسے حاصل ہوگی اس میں ہمیں سب سے بڑا threat ہوتا ہے اپنے ہمسایہ ملک کا کہ کہیں وہ ہم پہ حملہ نہ کرے کہیں وہ ہم پہ attack نہ کرے اور اس attack سے ordinary persons or soldiers kill ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں secure اپنے آپ کو کرنا ہے how can we square ourselves from this threat from the threat of the neighboring country government کے پاس اس کے لئے تین choices ہوتی ہے okay number one choice ہوتی ہے to surrender without facing the war کہ آپ surrender کر دو اور war اور جنگ مت لڑو ٹھیک ہے جب آپ نے جنگی نہیں لڑی تو threat بھی نہیں ہوگا یعنی آپ کی killing بھی نہیں ہوگی آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا okay جب آپ نے جنگی نہیں لڑی آپ نے پہلے ہی surrender کر دیا ہاتھ کھڑے کر دیا کہ جناب ہم جنگ کے لائق نہیں ہیں اور آپ کے اوپر جنگ کو ہی نہیں کرے گا یعنی آپ پہلے سے ہی surrender کرتے ہو اور اپنے آپ کو بچاتے ہو number two کیا ہے choice to increase the war to the unacceptable level یعنی اتنی دیر تک آپ اس war کو چلاو that the other party will not think to war اتنا اتنا جنگ کرو اتنی لڑائی کرو کہ جو آپ پہ حملہ کرتا ہے وہ جنگ کی دوبارہ سوچے ہی نہیں یعنی ایسا موتوڑ جواب دے دو کہ آپ کے اگر اگر آپ کا ایک نقصان ہوتا ہے آپ اس کا پانچ گنا نقصان opponent کو کر دو تاکہ ایسا وقت آ جائے کہ وہ opponent جو ہوگا وہ جنگ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے اوکے تو تری سی چوئس کیا ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس to protect itself in the war اپنے آپ کو جنگ میں بچاؤ so that the objective of the attacking country is not fulfilled ایسے آپ اپنے آپ کو بچاؤ کہ جو objective ہوگا جو مقصد ہوگا اس country کا جس country نے آپ پہ حملہ کیا ہے وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے یعنی اپنے آپ کو اس حد تک بچا دو کہ جو opponent ہے جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے اس کو وہ جو مقصد ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے اوکے تو number two ہے اس میں یہ تھا number one اور number two تھا balance of power یعنی اپنے power کو آپ balance کر دو ٹھیک ہے when we see our neighbor country جب اپنے ہمسایہ ملک کو ہم دیکھتے ہیں and we got the information that which country is stronger than us تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کو دیکھتے ہیں جب ہم اپنے ہمسایہ ملکوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون سا ملک ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کمزور ملک کون ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سے strong کون ہے یعنی طاقتور کون ہے یعنی which country is stronger than us and which country is weaker than us یعنی ہم سے کمزور کون سا ملک ہے اور ہم سے طاقتور کون سا ملک ہے اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے لئے کون سی کونٹری ہمارے لئے دینجر ہوگی یعنی وہی کونٹری ہمارے لئے دینجر ہوگی جو ہم سے strong ہوگی اور جو country ہم سے weak ہوگی اس سے تو ہمیں danger نہیں ہوگا یعنی اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ future میں آگے آنے والے وقت میں ہمارے لئے dangerous country کون سی ہوگی ٹھیک ہے so in this way we can balance our power according to the stronger اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ stronger country ہے تو ہم اپنے power کو اس کے power کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم weaker کو دیکھیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتے ہیں کہ اس کے weaker section پہ جائیں نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے stronger کون سی country ہے یعنی ہم سے زیادہ طاقتور کون سی country ہے ہمیں کس country سے آگے آنے والے وقت میں دار ہوگا تو ہم اپنے آپ کو اپنے power کو اس کے برابر کرتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں balance power تو مثال کے طور پر اگر ہم یہاں دیکھیں گے US اگر اس کے پاس 80% military power ہے اس کے بعد اگر ہم انڈیا کو دیکھیں گے تو اگر انڈیا کے پاس 50% military power ہے اگر اس کے بعد ہم سری لنکا کو دیکھیں گے تو سری لنکا کے پاس 25% power ہے military power ہے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے سری لنکا سے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے power میں کم ہے تو ہمیں پیوچر میں کسے ڈر ہے تو ہمیں اپنے power کو ایٹ لیسٹ USA کے برابر کرنا ہوگا تب ہمیں یہ ڈر نکلے گا تب ہم اپنے آپ کو سکیور کنسیڈر کریں گے یعنی تب ہم جا کے بولیں گے کہ ہم سکیور ہے کیونکہ ہماری طاقت جو ہے وہ امریکہ کے برابر ہے اور آنے والے وقت میں امریکہ ہمارا کچھ نہیں بکار اپوننٹ ہے وہ سوچ بھی نہ سکے آئندہ وار کرنے کی یا ہم اپنے آپ کو اتنا پروٹیکٹ کرے کہ جو اس کا مقصد ہوگا وہ اپنے مقصد میں کمیام نہ ہو جائے تو دوسرا ہے جب ہم بیلنس پاور کریں گے تو ہمیں اپنے ہائر پاور والے سے در نہیں رہے گا اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا پوئنٹ الائنس بلڈنگ یعنی ہم الائنس کریں گے مان لو ہمارے پاس طاقت کم ہے اور یو ایسے کے پاس طاقت زیادہ ہے تو ہم اپنے ساتھ میں اور دو چار ملکوں کو ملائیں گے اور ان کا طاقت بھی اپنے ساتھ ملائیں گے اور اپنے گے تو الائنس بلڈنگ میں کیا ہمیں آئے گا الائنس بلڈنگ میں بائی میکنگ الائنس سسٹم جب ہم الائنس سسٹم اکتیار کریں گے تو ہم اپنے آپ کو طاقت بنایں گے بہت سارے ملکوں نے الائنس کیا ہے اور اپنے آپ کو ملٹ اٹیک سے بچا رہا ہے اگر ہم مثال لیں گے دیکھیں پاکستان کی بات پاکستان پاور میں انڈیا سے کمزور ہے پاکستان نے کیا کیا ہے الائنس سسٹم کیا ہے چینہ کے ساتھ الائنس کیا ہے چینہ کو اپنے ساتھ ملائے ہے تو اس سے اس کی پاور بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سکیور مان اور ریشیا کو جب اپنے ساتھ ملائے تب جا کے یہ انکھ میں انکھ ڈال کے یویس اے کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الائنس سسٹم اور اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو موسٹ الائنس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ریٹن سٹ اگریمنٹ سے کی جاتی ہے اس کے بعد الائنس آر میڈ انکریز دا پاور آب دا کنٹری الائنس کو ہم اس لیے کرتے تاکہ اپنے ملک کی جو پاور ہے اس کو ہم بڑھا سکیں الائنس ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے کی جاتی ہے جب نیشنل انٹرسٹ چینج ہوتی ہے الائنس بھی چینج ہو جاتی ہے ملک کے مفاد کے لیے الائنس کی جاتی ہے ملک کو بچانے کے لیے الائنس کی جاتی ہے اگر کسی وقت ہمیں اپنے ملک کی پالسی جو ہے تو الائنس بھی چینج ہوتی ہے اگر ہمیں ملک انٹرسٹ چینج کرنے تو نیشنل انٹرسٹ چینج ہو گئے تو الائنس بھی چینج ہو جاتی ہے اوکے تو یہ ہمیں تین پوئنٹ تھے کہ ہم اپنے آپ کو سکیور کر کیسے کر سکتے ہیں ایکسٹرنل تھریٹس سے یعنی تریڈیشنل ریوائیتی جو ایکسٹرنل تھریٹس ہوتے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں گے اس کے لئے میں نے آپ کو تین پوئنٹ بتائے پہلا جس میں گورنمنٹ کے پاس تین چوئس ہوتی ہے دوسرا اپنے پاور کو بیلنس کر دو اور تیسرا الائنس سسٹم ٹھیک ہے تین کیو